اسلام علیکم ناظرین تعارفِ قرآن سریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ الانقبوت کا تعارف اور مضامین کا خلاص آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام اس کی آیت اکتالیس میں موجود لفظ الانقبوت سے ماخوض ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ انقبوت آیا ہے زمانہ نزول آیات 52 سے صاف مترشہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی باقی مضامین کی اندرونی شہادت بھی اس کی تائید کرتی ہے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق اس سورہ کا آغاز ان لوگوں کو مخاطب کر کے ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں ستائے جا رہے تھے خاص کر نوجوان اور غلام سورہ کے نزول کے دور میں اپنے باپوں اور آقاؤں کے ہاتھوں بڑی سخت آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے قدرتی طور پر اس صورتحال نے کمزور ارادے کے لوگوں کے اندر بہت سے سوالات قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت سے متعلق پیدا کر دیئے تھے جن کا برسر موقع جواب دینا ضروری ہوا تاکہ مظلوموں اور کمزوروں کی حمد افضائی بھی ہو اور جو لوگ خدا کی دھیل کو اپنی فتح سمجھ کر ظلم و ستم میں بلکل بیباک ہوئے جا رہے ہیں ان کو بھی تنبیح ہو حالات کے تقاضے سے اس میں حجرت کی طرف بھی اشارات ہیں اور مظلوم مسلمانوں کو یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ انہیں بہرحال ظلم کے آگے سپر نہیں ڈالنے چاہیے اگر حق کی خاطر انہیں اپنے وطن کو چھوڑنا پڑ جائے تو اس کے لیے بھی انہیں تیار رہنا چاہیے نہ خدا کی زمین تنگ ہے اور نہ اس کے خزانہ رزق میں کمی ہے جو لوگ خدا کی راہ میں حجرت کریں گے خدا ان کے لیے خود اپنا دامن رحمت پھیلائے گا اور ان کی ساری ضروریات کا کفیل ہوگا پچھلی سورہ میں اہل کتاب کی مخالفت کی طرف بعض اشارات گزرے ہیں اس سورہ میں ان کی مخالفت کھل کر سامنے آگئی ہے اور اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ رہنمائی بھی دی گئی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث میں ان کو کیا رویش اختیار کرنی چاہیے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا ساتھ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حق کی راہ میں آزمائشیں لازمان پیش آتی ہیں یہی پہلے بھی ہوا ہے اور یہی آئندہ بھی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت ہے اسی سے مومن و منافق میں امتیاز ہوتا ہے البتہ آج جن لوگوں کو اللہ نے دھیل دے رکھی ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خدا کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے اور جو لوگ ظلم و ستم کا حدف بنے ہوئے ہیں وہ یہ یقین رکھیں کہ آج ایمان کی راہ میں جو دکھ وہ جھیل رہے ہیں ان سے کہیں بڑھ کر اس کا سلح پانے والے ہیں آیات آج تہ تیرہ والدین اور بزرگوں کی اطاعت کے حدود کی وضاحت کہ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت کے تحت ہے اس وجہ سے اگر کسی کے ماں باپ اس سے خدا کی نافرمانی کا مطالبہ کریں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے خدا کے ہاں کوئی دوسرے کے عمال کا ذمہ دار نہ ہوگا آیات چودہ تہ چالیس حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام مدین آد سمود قارون فرعون اور حامان کے واقعات کی طرف اجمالی اشارہ جس سے مقصود انہی باتوں کو تاریخ کی روشنی میں مدلل کرنا ہے جو تمہید میں مذکور ہوئی ہیں یعنی حق کی راہ میں امتحان کے مراحل سے گزرنا اللہ تعالیٰ کی ایک مقرر کردہ سنت ہے حق کے مقابل میں رشتوں کرابتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سب سے بڑا حق اللہ کا ہے جو لوگ اللہ کے بندوں اور بندیوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں وہ خدا کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتے آیات اکتالیس تا پنتالیس ان لوگوں کے زور و اثر کی تمثیل جو دوسرے سہاروں کے بل پر خدا کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں کی تمام کوشش و تدبیر کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے جس سے زیادہ کمزور اور بے بنیاد تعمیر کوئی بھی نہیں ہے ان کے مضعومہ شرکاؤ سفارشیوں کی حقیقت کوئی نہیں ہے یہ دنیا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک مقصد و حکمت کے ساتھ خدا نے اس کو بنایا ہے اور وہ غائت و حکمت ایک دن لازمان ظہور میں آئے گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ تم تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کو اللہ کی کتاب سناؤ اور نماز کا احتمام کرو اسی نماز کے اندر اہل ایمان کے لیے تمام شرر و آفات سے امان اور یہی طاقت کی اصلی خزانہ ہے آیات چھالیس تا باون آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اہل کتاب کے بعض اعتراضات کا جواب ان کے ساتھ بحث میں مسلمانوں کو جو روش اختیار کرنی چاہیے اس کی ہدایت اچھے اہل کتاب کی تحسین جو لوگ کسی موجزہ کا مطالبہ کر رہے تھے ان کو جواب آیات رپن تپچپن عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کو جواب اور اس بات میں اللہ کی جو سنت ہے اس کی وضاحت آیات چھپن تا ساتھ جو مسلمان ایمان لانے کے جرم میں کفار کے ہاتھوں ستائے جا رہے تھے ان کو ہجرت کی ہدایت اور دنیا و آخرت دونوں میں ان کو فوض و فلاح کی بشارت آیات اپسٹ تا انہتر خاتمہ سورہ جس میں خود مشرقین کے مسلمات سے ان پر توحید کے باب میں حجت قائم کی گئی ہے اور ساتھ ہی ان کی ملامت کی گئی ہے کہ اس سرزمین میں تمہیں امن و رفاہیت تو خدا کے حرم کی بدولت حاصل ہوئی لیکن تم خدا کی نعمت کا ناشکری کر رہے ہو اور این خدا کے حرم میں بیٹھ کر اپنے خود تراشیدہ معبودوں کے گنگا رہے ہو ان کی اس ناشکری کا جو انجام ان کے سامنے آنے والا ہے اس کا بیان اور اہل حق کو خدا کی مدد و نسرت کی بشارت جو اس تاریخ محول میں حق کا نور پھیلانے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تارف دیکھنے کے لیے تارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی